اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں آپ کے آج کی قسط کے ساتھ حاضروں حالیم کہ آج کی قسط پیشی خدمت ہے آج جائیں جی آگے پر جاتے ہیں کہاں پہ تھے ہم پتلے اور جوان لوگوں میں بڑی حمد ہوتی ہے نا بڑیا مگر تم کیا جانو وہ افسوس سے بولی تھی داتا نے چند منٹ کے لیے اس سے بات نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی کے ایل پی اس دوپہ پھر سے سیاہ پادل چھا گئے تھے بارش کے موٹے موٹے کترے ایک گم سے برسنا شروع ہوئے اور ساری سڑکے جلتھل ہوتی گئی بزاروں میں پھرتے لوگوں نے چھتریاں تان لی اور سائیبان کی طرف دوڑے ایسے میں آفسوس کا دروازہ کھل کر ایڈم داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ٹری تھی جس میں کافی کا گلاس بندھکن اور سٹروں سے لیس رکھا ہوا تھا آفس میں مدھم بطیاں جل رہی تھی بلائنڈ سختی سے بند تھے فاتح کنٹرول چیئر پر بیٹھا ہوا تھا قدرے تکانزہ تھا پیچھے کو ٹیک لگائے ٹائیڈ ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کی آسین پیچھے کو موڑے وہ سنجیدہ لگتا تھا سامنے ایک سفید بالوں والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں سے ایڈم کو ان کی پشت نظر آ رہی تھی وہ کھنکارتا ہوا میز تک آیا مہمان کا چہرہ واضح ہوا وہ فاتح کے ساتھ مہوں ایک گفتگو تھے ابت اللطیف ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھ رکھا تھا نامور سیاستان اور کاروباری شخصیت ایک چور نظر ان پر ڈالی سنجیدگی سے ایڈم نے میز پر ٹری رکھی مہمان کی چائے آئے رکھی تھی یہ فاتح کی کافی تھی جو وہ مال میں ایک خان شاپ سے لیا تھا اور اس کے علاوہ کہیں کہ کافی نہیں پیتا تھا اس کو فیکس کرو اور کافی رکھ کے من نہیں والا تھا فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا ایڈم نے چونک کے اس کی طرف دیکھا ایک آفیس کیبنٹ کا دروازہ گرا پڑا تھا دروازے کا جوڑ کبزہ وغیرہ سب اکڑ گئے تھے وہ آگے پڑا پھر رکھا ادھر ادھر دیکھا پھر فاتح کی طرف گھوما میخ اور ہتھوڑا ہوگا ادھر سر وہ جو الچان اور اکتاڑ سے گفتگر شروع کرنے جا رہا تھا اس سوال پر ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ آ وہ ایک سخت نظر ایڈم پر گھڑوں پانی ڈال گئی تھی وہ تیزی سے باہر لپکا فاتح کے سیکٹری سے ہاں تھوڑا مانگا وہاں نہیں تھا کسی نے بتایا کچن میں دیکھیں وہ ادھر بھاگا بہرحال تھوڑی تگوہ دودھ بعد میخیں اور پیچ کس وغیرہ آفیس میں دوبارہ تاخل ہوا اور بہت سے نظر ملائی بغیر ٹوٹی کیبنٹ تک آیا اور پنچوں کے پل اس کے سامنے بیٹھا ایش نے تمہیں پھسا دیا فاتح اب تم کیا کروگے کھانکیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ عبداللطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے وہ جواب میں کچھ نہیں بولا خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا ہار مان جاؤگے صرف پیسو کے پیچھے ہم پولٹیکل فرنڈز ریزنگ کر سکتے ہیں عوام تمہارے ساتھ ہوں گے باریسن نیشنل کے ڈھائی لاک ممبرز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں تم پارٹی چیئرمن منتخب ہو سکتے ہو ایک آدمی تھا رمے وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چیرہ گھما کے کہنے لگا آواز آہستہ اور تکان زدہ تھی ایڈم دیرے دیرے پیچ کسنے لگا سر چھکائے سنجیدہ صورت بنائے مگر کانیں گفتگو پر لگائے ہوئے تھے مالدار عزتدار پاوکار اس کا نام امرو تھا وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا کعبہ آنے والے حاجیوں کیلئے شورپے میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا تھا جس کو سب کھاتے تھے اور اسے دعائیں دیتے تھے اس سے لوگوں نے اس کا نام حاشم رکھ دیا تھا روٹی توڑنے والا جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے ایڈم پیچھے قبضے پر جمائے آہستہ سے اسے ازار سے کس رہا تھا دھیان وہیں تھا حاشم ایک دفعہ ملک شام بھی گیا تھا راستے میں مدینے میں اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی کچھ دن وہاں ٹھیرا اور پھر شام چلا گیا اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا مگر حاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا اس کے بال بالکل سفید سے تھے بلون سنہرے جیسے اس لئے اس کا نام شیبہ سفید بالوں والا رکھا گیا شیبہ دس بارہ سال کا ہوا تو حاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا مطلب کے لیے یہ ایک جذباتی دھچکہ تھا وہ فوراں مدینے گیا اور پتیجے کو اس کی ماں سے اسرار کے ساتھ اپنے ساتھ لے آیا عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کر لیا کرتے تھے مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لیا ہے تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے یعنی مطلب کا غلام مطلب نے کیلئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا تھا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں تہرو عبد اللطیف صاحب نے پہلوں بدلا تو فاتح نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی ایڈم کے کان بھی وہیں لگے ہوئے تھے عبد المطلب مکہ کے آلہ اور موزز خاندان میں سے تھے اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو گے یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے باوکار بہادر اور جری یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے امبار اپنے گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے عبد اللطیف یہ آزاد لوگ تھے یہ اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور ناموری تھی وہ بہت اچھے انسان تھے خوبصورت ندر اور دل کے سچے ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا گوان کھو دو وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ اکیلے تھے وہ سانس لینے کو ٹھہرا ایڈم کے ہاتھ رکھ چکے تھے وہ بالکل دم سادے سن رہا تھا گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو چکے تھے زمزم کا گوان کئی صدیان پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا اور ساتھ انہوں نے کعبہ کے سونے کے دو خرن قدیم تلواریں زریم وغیرہ بھی اسی میں دفن کی تھی یہ سب نیشنل ٹریڈزرز تھا مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آسکا کہ وہ اس کو کیسے کھو دیں اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے زمزم کا گوان کھو دو تم اسے کھوڑ کے نہیں پچتا ہوگے یہ تمہارے عباق اجتاد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے یہ نہ کبھی سوکے گا اور نہ اس کا پانی کم ہوگا یہ حاجیوں کی پیاس بچھانے کو کافی ہوگا عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے تو جواب ملا ٹیلے کے پاس جہاں کوئی چونچ سے زمین پر دستک دی رہا ہے اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارس کے ساتھ کعبہ کی طرف گئے قریبے ٹیلے پر ایک کوئی اڑتا ہوا آیا اور زمین پر چونچ رکڑنے لگا دونوں باپ بیٹے نے گدالیں تھامیں اور اس جگہ کو کھودنے لگے یوں صدیوں سے دفن کواں دریافت ہو گیا خزانہ بھی مل گیا مگر دوسرے لوگ تو اکٹھے ہونے لگے انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے اسے ہم نے ڈھونڈا ہے وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت ان کو اپنا آپ بہت کمزور لگا اور کو کے بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کوئے میں سے حصہ مل ہی گیا لیکن یہ موقع کی انہوں نے دعا مانگی کہ اگر اللہ مجھے دس بیٹے دے تو میں ایک کو کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا ان کے مرتبے کا سردار ایک بہادر آدمی ایک جرت مند لیڈر وہ صرف ایک چیز کے بلبوتے پر ان کا مقابلہ کر سکتا تھا اپنے خاندان کی طاقت اور کچھ نہیں ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبداللطیف جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکیں تو ہم جیت سکتے ہیں کیا اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اس کی آواز میں تکلیف سمٹ آئی تھی ایڈم بالکل شل سا بیٹھا تھا اس نے بوس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرہ اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں میں پیسے کی کمی سے نہیں ڈڑتا لیکن اتنے سال میں نے ملیشیا کے لئے جدو جہد کی ہے دکھ اٹھائے ہیں گربانی آدھی ہیں اس نے ایک نظر اس فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پر رکھا تھا ننی سی مسکراتی بچی فاتح کی آنکھوں پر تکلیف ابری ہر بات کے اختتام پہ یہی سوچتا تھا کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لئے کمپرنسیڈ کرے گا نا تلافی لیکن آپ ایش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دستبردار ہو جاؤں تو کیا وہ اتنے سال بے مسرف گئے ان ساری قربانیوں کو میں ضائع کر دوں خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں لیکن میری خواب شاید بڑے ہو گئے ہیں ایڈم نے آخری پیچ کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سنا کہ عبداللطیف کہہ رہے تھے اسرہ کو کنونس کیا جا سکتا ہے میں اگر اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا رستہ رکھ گیا وہ وہیں سیکرٹری کے کیپن کی آگے منتظر افراد کے پیچھے سوفے پر بیٹھا اور موبائل نکال کر اپنی ماں کو کال ملائی جیسے ہی میں نے فون اٹھایا ایڈم گہری سانس لے کر نظریں چھکائے کہنے لگا تم صحیح کہتی تھی ماں مجھے فاطر امزل کے دل سے خدمت کرنی ہے وفاداری سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا اور پتہ ہے کیا اب میں بھی زندگی میں کچھ بننا جاتا ہوں بڑا آدمی انچے خواب انچے مقصد رکھنے والا مجھے اپنے آپ کو کسی با مقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے اور وہ جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سجائے کہہ رہا تھا ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے پوٹ رکھا تو وہ بل بلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا سامنے سیکٹری کھڑا اسے گھور رہا تھا کیا وہ سر وہ بکلایا تو میں آپ تک برداشت کر رہا ہوں میں لیکن یہ جو تم آور سمارٹ بن کے فاطح صاحب کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کر رہے ہو نا عبداللہ کی نوکری ہتھی آنا چاہتے ہو تم کیا ہاں نہیں سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ حق لائیا مگر سیکٹری نے غزیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوٹ سے اس کا انگوٹہ مزید زور سے دبایا اس آفیس میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے اور میں اسے مکہ کی طرح نکال پھینکتا ہوں اسی لئے لمبے لمبے خواب مت دیکھو اپنے گینے چننے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک نہ ہوں ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم اس کی نوکری ہتھیانی کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہارے جان لے لے گا سمجھ میں آیا جی سر ایڈم نے نگاہیں جھکا لی اب مجھ سے معافی مانگو نوجوان سیکٹری اسے اسی طرح گھورتے ہوئے چپا چپا کے بولا دو ایڈم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائی سوری سر اب ایسا نہیں ہوگا وہ ہنکارہ بھر کے مڑا اور پوٹ اس کے پیر سے ہٹا دیا ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور ماں یقینا خاموشی سے سن رہی تھی اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود سے ہی کہنے لگی لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے پڑھی نہیں سکتا تم دیکھنا اللہ تمہیں دوہرہ بخت لگائے گا ایڈم تم ایک من دنیا پہ حکومت کرو گے یہ تمہاری ماں کی دعا ہے اس نے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا وہ جانتا تھا وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے ہرن اور اور زمزم کے کنویں کسے ملتے ہیں اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ علوچ زمین تھی وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے چار پانچ درختوں میں گھیرے ہوئے بارش دردر پرس رہی تھی وہ درخت سے ٹیک لگائیں اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اسے پتنیا سکوڑ کے چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ سامنے کیچر پہ بیٹھی تھی اس کے موں پہ مٹی لگی تھی علچے سنہری بال گرد آلوت تھے چہرے پہ زخم کے نشان بھی تھے کپڑے پھٹے پرانے تھے وہ بھی فاتح کو انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بازوں میں کچھ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی ایک ننہ حرن تھا وہ وہ اس کو اپنے بازوں میں زبردستی چکڑے ہوئے تھی حرن کم قسمسا رہا تھا پھر پڑا رہا تھا مگر تالیا نے اپنا کیچر آلوت پاؤں اس جانور کی گردن پر رکھا ہوا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یاد ہے وہ نظریں اس پر جمعے کیچر پر رکھا چاکو اٹھاتے ہوئے گررائی تھی کہ تاشا تمہارے ٹیلنٹ کیا ہیں تمہاری زندگی میں کامیابیاں کیا ہیں تمہیں کیا آتا ہے وہ ایک ایک لفظ چپا چپا کیا دا کر رہی تھی چاکو اب حرن کی گردن سے لگا لیا تھا نظریں فاتح کے چہرے پر مرکوز تھی مجھے یہ آتا ہے اور ساتھی چاکو تیزی سے حرن کی گردن میں کھوپ دیا معصوم جانور چل لیا تڑپا خون کے تازہ چھیٹے فاتح کے چہرے اور شر پر آگیرے اس نے آنکھیں بند کر لی اور سر چھٹکا بولا کچھ نہیں حرن تڑپ رہا تھا خون پہ رہا تھا اس کے کپڑے زمین سرخون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی اور ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا بیڈروم تاریخ تھا وہ اکیلی تھی ایسی چل رہا تھا ارامدہ ٹھنڈے ماحول میں سکون ہی سکون تھا مگر اس کا دل زور زور سے تھڑک رہا تھا سارا جسم پسینے میں نہایا وہا تھا بال تک گیلے ہو گئے تھے وہ تیزی سے بستر سے اتری اور لیمپ چلایا زرد روشنی تاریخی میں گھل کے کمرے کو نیم روشن کر گئی اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ دیکھے اپنے کپڑے جھاڑے کوئی خون کوئی جانور ہاتھوں میں گرا لیا اور بیٹھ کنارے بیٹھتی چلی گئی ایسا پہلی دفع ہوا تھا ایسے بھیانک خوف زدہ کرنے والے خواب وہ پہلے نہیں دیکھا کرتی تھی اسے ان سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا پھر اب کیا ہو رہا تھا آٹھ کے لئے اس شام اپنی مربری رہداریوں کے ساتھ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی دور دور تک دیواروں پہ آویزہ پینٹنگ شیشے کے چوکٹوں میں نمائش کے لئے لگائے گئے تھے نو آٹھ دات بڑے ہول نماغ کمرے کی چھت دو منزلہ اوپر تھی کسی شاپنگ مال کی طرح فرش پہ کھڑے ہو کر گردن اٹھاؤ تو اوپری دونوں منزلوں کی چکور بالکنیا اور ان میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے سیاں اور آٹھ کے قدرتان لوگ رک رک کر نمائشی صاحبارے دیکھ رہے تھے ایسے میں اوپری منزل پر کارنر آفیس کے اندر خوشگوار ماحول میں میٹنگ جاری تھی کنٹرول چیئر پر اسٹرہ محمود بیٹھی ہوئی تھی فرانسی جوڑے میں گوندے اس نے سکیٹ کے اوپر گریب منی کوٹ پہن رکھا تھا بھوری بھوری آنکھوں میں مسکرہات لیے وہ ہاتھ بہاں ملائے آگے کو ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی میں آپ کی اس انعیت کی جتنی قدر کروں کم ہے اس پینٹنگ کو نیلامی میں رکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا چوتھا حصہ خیراتی ادارے کو بھیجا جائے گا اللہ آپ سے قبول کرے سامنے حبشی صورت سوٹ میں ملبوس لمبا تڑنگا آدمی پیٹھاوا تھا جس کی فرنچ داری تھی اور اس کے آگے پیچھے تین چار افراد بیٹھے تھے ان میں سے ایک اشر بھی تھا وہ بس مسکرا کے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اسرہ کی سیکٹری اسرہ کے پیچھے مستاد سکھڑی تھی اور میز پر ایک بڑا سا لکڑی کا ڈبا رکھاوا تھا جس کے اندر پریب میں یقیناً ایک پینٹنگ تھی نوازش میں وہ سر کو خم دے کر مسکرا کے بولا یہ پینٹنگ ہمارے خاندان میں پچھلے ستر سال سے موجود ہیں تمام لیگل ڈاکومنٹس میں نے آپ کو دے دی ہیں عموماً چینی اور مغربی تاجوں کی پوٹریٹ بناتا تھا مگر اس کا یہ کام زخمی حرن اس کے دوسرے تمام کام سے مختلف ہے پیچھے کھڑے گارڈز نے چھک کر ڈبے کر ڈھکن ہٹایا تو اسرہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تمام بیٹھے ہوئے افراد بھی اٹھ گئے پینٹنگ ایک درخت کی تھی جس کے تنے کے ساتھ ایک حرن گرہ پڑا تھا اس کی گردن سے خون بہرہ تھا اور اس کی آنکھیں آسمان پر جمعی تھی ان آنکھوں کی یاسیت ان کا قرب اسرانے ستائش سے گہری سانس لی اور ہولے سے پینٹنگ کے شیشے کو چھوا سپائم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ ریورس گلاس پینٹنگ کرنا جانتا تھا اس زمان میں اٹھارویں صدی میں صرف مغربی پینٹرز ہی اس میں مہارت رکھتے تھے شیشے پہ الٹی تصویریں بنانا اور پھر اس کو سیدھا کرنا سبحان اللہ وہ تحسین سے کہہ رہی تھی پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے مہمانوں کو دیکھا میں فاتح کیلئے مازد خواہ ہوں وہ یقینا ٹریفک میں پھس گیا ہوگا ورنہ وہ پہنچ جاتا اس نے وعدہ کیا تھا پھر وہ ذرا ٹھیری اگر آپ تھوڑی دیر ٹھیر جائیں تو میری شدید خواہش تھی مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی مطلب کے لئے ہے وہ خفیف سا ہو کر بولا تو وہ مسکراہ دی بلکل بھی نہیں اشر کی مسکراہت گہری ہوئی چند منٹ پا جب تمام مہمان جا چکے تو اشرہ واپس کرسی پر بیٹھی اور بے نیازی سے سیکرٹری کو اشارہ کیا ایکسپرٹس کو بلاؤ وہ آئیں تو اس کام سے فارغ ہو جاؤ چینین ہے تو ہم اس کو رکھیں گے ورنہ پھینک دیں گے احسان صاحب اور رزاق صاحب بہار انتظار کر رہے اور عبدالحلیم صاحب ان کو نہیں بلایا نہیں عبدالحلیم صاحب تو ملک سے بہار ہیں صرف یہی دستیاب تھے ٹھیک ہے ان کو بلا اس نے نخوہ سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھنے لگی سیکرٹری چھٹ سے بہار نکل گئی فاتحہ کبھی میرا مان نہیں رکھ اچھا ہوا کہ آبنگ نہیں آیا ورنہ شاید ان کی شان میں صاف گوئی سے کوئی ایسا کہہ دیتا کہ ہمیں ہی دو چار انٹکس دیکھ بات ختم کرنی پڑتی اس کے انداز میں وہ بے سختہ ہنس پڑی چند میل دور حالیم کے بنگلے پر وہ صبح تازہ پھولوں کی خوش بوں میرے چی بسی جلوہ گر ہوئی تھی اور لانج میں داتا نے مہکتے گلاب لاکر رکھے تھے جنہوں نے سارے گھر کو مہک آ دیا تھا اور خود اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تالیہ لانج کے بڑے صوفے پر بیٹھی تھی بال بھندے پیر اوپر کیے ریموٹ سے چینل بدل رہی تھی تم ڈسٹرب ہو اس نے اداسی سے ہنکار بھرا یاسیت بھری نظریں سکرین پر جمعی تھی چہرہ زرد لگتا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرن کو زبق کر ڈالا داتن کے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹ گئی ہڑ بڑھا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا ہرن کو زبا پھر اس نے جھرجری لی شروع شروع میں جب میں مرگیاں پالتی تھی تو تم ایک آت کو زبق کر لیتی تھی مگر ہرن مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں داتن خنجر کا استعمال گن کا استعمال ہاتھوں کا استعمال مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی اس نے سر چٹکا پھر چون کی اور مجھے وہ تاشا کہہ رہا تھا ساشا داتن کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے وہ ساشا نے خود سے اسے بتایا کہ اس نے مجھے یہ کہہ کر کچھ پوچھا تھا خیر اس نے سر چٹکا میں نے اسے ہرن زبا کر کے بتایا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے مگر یہ کیا بات ہوئی خواب تو علامتی ہوتے ہیں نا تو پھر یہ سب کیا تھا وہ الجی ہوئی تھی تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے اس سوال پہ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹوڑنا اور چوریاں کرنا وہ تل خوئی مگر اس کے علاوہ تم ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہو آرٹ کی پہچان ہے تمہیں اگر تم کسی یونیورسٹی میں یا کسی آرٹ میوزیم میں بطور ایکسپرٹ کام کرو تو بہت بیسے بنا سکتی ہو یونیور اصلی اور نقلی آرٹ کی دستیق بہت گھٹن کام ہوتا ہے جانے دو اس نے میرے خواب سے کیا تعلق خیر آج ہم پلین ڈی کی طرف آئیں گے اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور تمام لجنوں کو گویا جھٹک کے مکمل طور پر داتن کی طرف متوجہ ہوئی میسیس یاسمین اور میسیس فوزیا کس وقت گیلری جائیں گی میں نے تمہارے نمبر سے ان دونوں کو میسیج کر کے آج شام کا کہا تھا مگر تعلیہ داتن پین ڈھک کر سامنے آئی اور فکر مندی سے اس سے دیکھا تم ان کے ساتھ گیلری جاؤ گی تو وہ وہاں کسی کو بھی بتا دیں گی کہ تم تعلیہ مراد ہو ہاں تو وہ کس تعلیہ مراد کو جانتی ہیں امیر کبیر شوشلائن اور آرٹ کی قدرتان تعلیہ کو جانتی ہے نا وہ ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ میرا اصل ذریعہ آمدنی کیا ہے میں نے جن علاقوں میں ویٹرز یا نوکرانی بن کے کام کیا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہیں اور وہ اپر میڈل کلاس ہیں تعلیہ مراد ہائی ایلٹ میں موف کرنے والی ہے جس کے بال سنہری ہیں اور صرف ڈیزائنر ڈائمن پہنتی ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں میسیس اسرہ سے بریس لیٹ چورانے کیلئے تم نے اگر گریفٹر بننا ہے تو کوئی اور روپ دھار لو ٹیف وہ چور ہوتا ہے جو خاموشی سے مال چورا کے جاتا ہے اور گریفٹر وہ ٹھاگ ہوتا ہے جو کوئی کردار اپنا کے بھیس بدل کے کسی کے پاس چاہتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے ان سے مطلوب مال لوٹتا ہے جیسے بزنس انویسٹمنٹ کا چھانسہ دینا وغیرہ میں کبھی گریفٹنگ نہیں کرتی داتن وہ تم کرتی ہو میرا چہرہ کے ایل کے اس علاقے میں ایک امید سوشل آئیٹ کے طور پر مشہور ہے جو اپنے ساتھ گریفٹنگ نہیں کی ہے وہ بے فکر دی جیسے برستی بارش میں کوئی کھلے آسمان تلے خوش باش مراقبے میں بیٹھا ہو مگر تم نے نوکرانی کا رول عدا کرنے کے لئے یہ نام استعمال کیا تھا تالیہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ اچھے الکا بات سننا مگر اس میں میرا ہولیا بلکل مختلف تھا اور میں ساشا یا کوئی اور بن کے نہیں جاؤں گی میں تالیہ مراد ہی بن کر جاؤں گی وہ مطمئن بیٹھ ہوئی تھی مگر داتان نے اسی بیچینی سے دیکھا تم نے میسیس اسرہ کو جوز سرف کیا تھا اس نے پہچان لیا تو اوہ داتان ہم روز ریسٹورنٹ میں درچنوں ویٹرز کو دیکھتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لیے ایک ہی یونیفورم میں ملبوس ایک عمر کی تین چار لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی باد میں نہیں پہچان سکتا اسرہ دن میں دس جگہوں پہ جاتی ہے انہوں نے مجھے دیکھا ضرور تھا مگر نظر نہیں ملائی تھی کسی کو بھی یاد نہیں ہوں لائٹ سپیڈ تھی رہے ان کے ملازم تو وہ کوئی اتنے ذہین فتین اکابی نظروں کے مالک نہیں تھے کہ مجھے پہچان لی وہ ہاتھ ہلاتے وے بات کرتی تھی جسے ہواوں میں اند دیکھے تال چھیڑ رہی جسے کوئی جادو کر سارے جادو بکھیر کے اس چیز کو تیک کر یہ بیٹھا ہو تو اب تم باقاعدہ اسرہ سے ملنے جاری ہو مگر تم کیا کہو گی تالیہ کے چہرے پہ آسودہ سی مسکرہات بکھر گئی اور وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھاڑی ہوئی میں نے کچھ نہیں کہنا جو کہنا ہے میرے ڈائمنڈز نے کہنا ہے تم کھانا بناو میں بال ڈائک کر کے واپس تالیہ مراد بن جاؤ اور پیروں میں چپل کسیڑی سیڑیوں کی طرف پڑ گئی پیچھے دیکچی میں تلنے کی خوشبو آنے لگی تھی تو داتا ہر بڑا کے اس طرف لپکی ایکسپرٹ پینٹنگ کی تصدیق کر چکے تھے اب اسرہ اور شر آفس کے باہر بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے یہ گول بالکنی تھی درمیان میں خلا تھا جہاں سے نیچے کا میرر ہال اور اس میں تہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے رنگ برنگی لڑکیاں لڑکے بے فکر لوگ شکریہ ایش تم نے آج میرے لئے اتنا وقت نکالا وہ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندے کے گرد بازو پھلا لیا میں تمہارا بھائی ہوں کاکہ کیسی باتیں کرتی ہو شادی کر لو ایش وہ اس کے انداز پہ محبت سے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا جتنا تم مجبور کر دی ہو میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا اسرہ کا چہرہ خوشی سے چھٹکا اور نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگا میرے ہلکہ احباب میں نام مکمل لڑکیاں ہیں جو حسین ہیں اس میں وقار نہیں جس میں وقار ہے اس کا خاندان آلہ نہیں جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں ہے اگر اشر محمود کسی لڑکی کو ملک کی فرس لیڈی بنائے گا تو اس کو پروفیکٹ ہونا چاہیے اچھا مسئلہ ان اس کو کس طرح پروفیکٹ ہونا چاہیے اثر محبت اور دلچسپی سے اس کو دیکھ کر چھڑنے لگی اس کو وہ عام سے انداز میں بات کرنے کا آغاز کرنے لگا تھا مگر پھر ٹھہر گیا نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی تین لڑکیوں پہ پڑی نظر ان میں سے دو امرہ کے کسی خاندان کی نکسکسی تیار معمولی شکل کی لگتی تھی اور تیسری وہ لمحے بھر کو بلکل محبوت ہو گیا تھا اس کو اس نے نظریں اس پر ٹکائی افاظ جڑنے چاہے اس کو منفرد ہونا چاہیے وہ پیر تک آتی سفید سکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی جل پری کا سا لباس بلکل سفید کندوں پہ چھوٹا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے ہاتھ حزین تھی اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سے نیچے تک آتے تھی اور گریر رنگت سیاہ آنکھیں وہ ساتھ والی خاتون کی بات پر مسکران رہی تھی اور کافی دولت مند بھی تھی لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یا کو جڑے ایر رنگز بہن رکھے تھے اور یہاں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں بھی ہیرے والی انگوٹیاں تھی کوہنی پہ سفید ہینڈ پین ڈکا وات اور اس کے ہر انداز سے اس کے آلہ خاندان کا پتہ چلتا تھا ریکل ریکل سی لڑکی ریکل سی لڑکی ہو وہ اس کے ساتھ والی خواتین خوش دپیاں کرتی آگے بڑھ گئی مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایردگرد سے بینیاز پوری دوجہ سے اس آٹ کو دیکھنے لگی اور ذہین بھی ہو وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے ہی جلد ہی ہٹ گئی البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی لبوں پہ مسکرہات آئی اشر نے دیکھا وہ عام کو نظرانداز کر کی خاص اور قدیم کے سامنے رکی کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح تم اس کو جانتے ہو اسرہ نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو اس نے چونکر اسرہ کو دیکھا پھر ذرا خجل ہوا اوہو کاکہ میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا اگر تمہیں وہ تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی ویسے کون ہے یہ کاکہ اسرہ نے شانے اچھکا دیئے میں تو نہیں جانتی تم خود پوچھ لو اشر نے دور کھڑی سیکرٹری کو چھٹکی سے اترانے کا اشارہ کیا وہ فوراں دوڑی چلی آئی یہ لڑکی کون ہے سفید لباس اور سرخ مینی کوٹ والی معلوم کر دو سنجیدہ صورت بنا کر اس نے سپارٹ اندازم میں حکم دیا تو وہ فوراں یسر کہتی سیڑھیوں کی طرف دوڑی گیلری کے بہار ایک کافی شاپ کے برامتے میں چھتری تلی بیٹھی داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی بارش اپی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننے ٹکڑے کو دبا کر کہ رہی تھی اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرہ سے ملاقات کر لوگی اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیا نے ہونٹوں کی کم سے کم جمبش کے ساتھ جواب دیا کیونکہ میرے ڈائمن اس سے متوجہ کر لیں گے وہ ابھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے ساتھ میں اس کا بھائی بھی ہے بس خدا کرے اس نے اس سنگہ پوری تہچر کی بیوی کو کبھی یہ یا کوتی سیٹ پہنے نہ دیکھے ہوں جس سے ہم نے چرایا تھا خدا کی قسم داتا اگر تم نے مجھے اس سیٹویشن میں ہسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی وہ بتک کر مسکرہ دپا کر بولی تھی اور تیر نشانے پہ لگا اسرا کی سیکٹری میسز یاسمین کے ساتھ خد بچی کرتی ہوئی نظر آئی تھی یقینا میرا ہی پوچھ رہی ہوگی اور مسیز یاسمین معصوم سی ہے جو امپریشن میں نے بنا رکھے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے گی وہ کھنکیوں سے ان دونوں کو دیکھتے وے کہہ رہی تھی نظرے پینٹنگ پر جمعی تھی پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہوئی اور سیکٹری سر ہیلا کے مرنے کو ہے وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کر ان کے قریب آئی سنو تم تم یہاں کام کرتی ہو سنجید کی سے اسے مخاطب کیا تو سیکٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی اور پھر تالیہ کو جی مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے ابھی اور اسی وقت اس کے انداز میں ایک شہانہ پن تھا یہ تو کافی آ وہ حق لائی قیمتی ہے اسی طرح اس کو بیچا نہیں جاتا قیمت کا مسئلہ نہیں ہے میں ہر قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں تالیہ نے اسی شہانہ انداز میں ہاتھ چلا کے جیسے اس کے خچے کو رد کیا تھا مطلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو مجھے یہ ابھی چاہیے اور بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی سیکٹری کچھ مروب کچھ کنفیوزن سی واپس بھاگی اس کا کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی سیکٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی اشر کی نظریں نیچے ہال میں جمعی تھی جہاں وہ اس جانب کمر کی پینٹنگ کے مطالعے میں مہو تھی اسرہ سینے پر بازو لپیٹے بینہ کسی تاثر کے سنتی رہی یہ ایک سوشلائٹ ہے ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹی اور فنکشن اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں مختلف چیارٹی ایونٹ پہ بھارے ڈونیشن بھی دیتی ہیں آرٹ کلیکٹر ہے اور میں وہ کھنکاری کو وہ خریدنا چاہتی ہے اس کو اس کی قیمت معلوم بھی ہے بیچ دو اشر نے اتمنان سے اسرہ کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا اس کو جو چاہے اس کو فروخت کر دو کھا کھا اسرہ نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو اب گردن ترچی کر کے پینٹن کو بخور دیکھ رہی تھی پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی اسے اوپر بلا سیکرٹی نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی پھر گھوم کر اوپر دیکھا دونوں بہن بھائی وہاں کنجی تھی نشانی پہ لگ چکا ہے اسرہ سے ہاتھ ملانا اور اس کے ہاتھ سے پریس اتار لینا ہائی مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور کے ایل کے بزاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے معذرت کرتے اور ان کے زیور اتار لیتے تھے یہ بھی ویسی ایک آٹھ ہے تالیا اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتار نہ کہ اسے محسوس ہی نہ ہو چوروں کی کوئی ایوارڈز کی تقریب کیوں نہیں ہوتی میں آدھ درجن تو جیت ہی جاتی تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈز چورا کی ہی لے جاتے کہہ کر بروقت اس نے ہنسی دبائے اور سنجیتہ چہرہ بنائے سیکٹری کے پیچھے چلتی گئی یہ میس تالیا مراد ہے میں سیکٹری نے اس کے قریب آنے پر تعرف کر پایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے سامنے کھڑی سفید لمبی اسکٹ اور سرخ مینی کوٹ والی لڑکی کو خوبصورت آنکھوں میں خوشگوار حیرت درائی تھی میسیز اسرا آف کورس یہ تو آپ کی گیلری ہے مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہیں وہ متاثر اور خوشسی آگے پڑی اور مسافی کے لیے ہاتھ پڑھایا اسرا مسکرائے اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما میں نے فاتح رمزل کو پورٹ دیا تھا بارس سن نیشنل کو وہ گرم جوشی مگر وقار سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی انگلیاں پلائی بریس میٹ کی طرف پڑھائی جیسے ہی اس کے پوروں نے بریس میٹ کی زنجیر کو چھوا تو اسے گرنٹ لگا زنجیر دہکنے لگی تھی گرم جیسے سونا اُبل رہا ہو ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا اسرا چونکی مگر وہ فورا سے سمبل گئی اور جبرن مسکرائی فین مومن یو نو رنگہ ذرا پھیکی پڑی ایک نظر چور اس کی کلائی پر ڈالی بریس لیٹ چمک رہا تھا تیز روشن سا مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی تھی اس کی نظر تالیہ کے کانوں سے لٹکتے سرخ یا کوت پر جم گئی تھی آنکھیں چم کی مسپا کہہ رہی تھی کہ آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اشر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جی بلکل وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے میں مسکر آئی مجھے قدیم چینی پینٹرز کا کام بہت فیسنیٹ کرتا ہے میرے بیٹروم میں صرف چینی آرٹ ورک ہے پروسلین اور چینی پینٹنگ مگر یہ پینٹنگ پرائی فروخت نہیں ہے اصرا اسی اتمران سے مسکر آ کے بولی تو اشر نے بے اختیار اسے دیکھا نظروں میں تنبیہ کی مگر وہ تالیہ کو دیکھ رہی تھی میں اس کو نلامی میں رکھ رہی ہوں آپ نلامی میں آئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی اشر نے سب سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی چلا بزنس وو مین ہے یہ خاتون معلوم ہو گیا تمہیں پینٹنگ پسند آگئی ہے تو آپ قیمت بڑھواری ہے دیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بٹھا دے گی جو بولی لگاتا رہے گا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گی اور تم دس گنا قیمت پہ خریدنے پہ مجبور ہو جاؤ گی خیر بریس چرالیا ہے تو نکل آو کیونکہ باہر فاتح رمجل کی گاڑیوں کا کافلہ آرہا ہے شور میں آکشن میں خرید دوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں اسے خرید دوں گی وہ جبرن مسکرہ کے بولی تو اسرہ کھولے دل سے مسکرائی آپ سے مل کر اچھا لگا تالیا مصبا پلیز ان کو انویٹیشن کارٹ لا کر دو اور نام ڈالو پھر اشر کو دیکھا اور اسی مسکرہ کے ساتھ بولی اچھا تو آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوتیوں اللہ حافظ